اللہ ہو اللہ ہو یا ربی یا اللہ ہم خالق کو جب پہچان لیں گے اور ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم تو ہر کام اپنے خالق کیلئے کرتے ہیں تو ہم اس دین کو بہت بڑا فائدہ پہنچائیں گے ہم اللہ کی مخلوق کو صرف انسانوں کو ہی نہیں جنات کو ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق کو ہم فائدہ ہی فائدہ پہنچائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خالق و مالک ہمیں ہر کام اس کیلئے کرنا ہے یہ دن اس کو آنکھ کو دیکھنے کے لیے کوئی زبان استعمال نہیں کرنی پڑتی کان کو سننے کے لیے کوئی زبان استعمال کرنے نہیں پڑتی ہاتھوں کوئی لانے کے لیے کوئی زبان استعمال کرنے نہیں پڑتی ہاتھ اپنی فورت پوری روانی سے سورت سے ہل رہا ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں الفاظ بن رہے ہیں حروف بن رہے ہیں پوری روانی فروانی سے یہ قدرت اور طاقت ہر جسم میں رکھ دی اللہ نے اور صرف انسانوں میں ایک مکھی کو دیکھیں ہر مکھی اپنی طاقت توانائی آنکھیں سمات پروان سب اپنی لیے ہوئے ایک کی اس سے دوسرے پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ہے آپ کی بنائی سے میری بنائی پر کوئی اثر نہیں ہے ان خزانوں سے بنائی کی بھی فروانی گویائی کی بھی فروانی سمات کی فروانی توانائی کی فروانی ہر چیز فروانی سے اس نے خزانوں سے اپنے لٹا کے دیئے ایک کیسے دوسرے پر کوئی اثر اور کوئی فرق ہی نہیں ایک کیڑے کو بھی پوری پوری قوت توانا ہی ہر چیز اس نے عطا کی ہے تو ہم کیوں نہ پوری دنیا کو پوری مخلوق کو پورے عالم کو یہ بتائیں یہ سمجھائیں یہ سبق پہنچائیں کہ آج ہم جس طریقے سے دنیا کو آپس میں لڑوا رہے ہیں بدکمان کرتے ہیں اور اس طریقے سے نفرتیں پھیلاتے ہیں لوگوں کی قربتوں کو مٹا کر دھوریاں پیدا کرتے ہیں کس لیے یہ دنیا کب تک ہے یہ دنیا کتنے دن کی ہے یہ سانسیں کب تک کی ہیں یہ سانسیں اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہیں اسی کے حکم سے بند ہوتی ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں اللہ کی رضا اس کو پیش نظر رکھنا ہے اس دل کے جتنے بھی امراض ہیں ان میں بالخصوص یہ بدگمانی جس تجو اور اسی طریقے سے حسد بغض کینا اداوت یہ ساری چیزیں اس سے اپنے اس دل کو بچانا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ